اسنی اہمیت ہے اس بات کی بچے کے کان میں آزان و عقامت کی کہ خود ایک عالم دین ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک غیر مسلم آیا ایک غیر مسلم نوجوان اور آکے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی نوجوان کے اور نوجوان مسلمان ہو گیا عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ مہرک کیا چیز بنی تم نے کیوں اسلام قبول کیا وہ نوجوان کہنے لگا کہ اسلام کے لیے بچپن ہی سے میرے دل میں ایک جازبیت پائی جاتی تھی آزان کی آواز سن کر میں ایک ایسی کشش محسوس کرتا تھا جو بڑی حیرانکن ہوتی تھی جب بھی آزان کی آواز آتی تھی میں کہیں بھی ہوتا تھا روک جاتا تھا اور رکھ کر میں آزان سنتا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو تحقیق کے نتیجے میں اسلام میرے لیے صحیح سچا مذہب ثابت ہو گیا اس لیے اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں ٹھیک ہے وہ اس وقت تو وہ نوجوان چلا گیا انہوں نے بحرال کیونکہ وہ ذرا اس طرح کے تھے محقق ٹائپ کے انہوں نے اس کا پتہ لیا اور اس کی ماں کے پاس پہنچ گئے اور اس کی ماں سے جا کر کہا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے تمہارے خیال میں کہ تمہارا بیٹا اسلام کی طرف راغب ہوا ہے اس نے کہا بھئی مجھے تو کوئی بات پتہ نہیں نہ میں مسلمان ہو نہ اس کا باپ مسلمان ہے نہ اس کے آبا و اجداد میں کوئی مسلمان تھا مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ مسلمان کیوں ہوا انہوں نے کہا نہیں تم اچھی طرح سوچو بہت دیر سوچنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اچھے تیس سال پہلے تو ہمارے پڑوس ہی میں ایک عالم دین تھے ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے بچے کو گود میں لیا اور بچے کے کان میں عربی میں کچھ پڑا اب مجھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا پڑا ہے وہ عالم کہنے لے کہ بس میں سمجھ گیا مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ان عالم دین نے بچے کی کان میں آزان و عقامت کہہ کر بچے کی کان میں اسلام کا بیج بو دیا تھا اسی لئے آج وہ بچہ جو ہے وہ نوجوان مسلمان ہو گیا تو دیکھیں اتنی کان میں آزان و عقامت بچوں کے کہنا جو کہ ابھی نماز کا کوئی موقع نہیں ہے لیکن اس کے کان میں یہ تمام باتیں اس کا مطلب بچہ ان تمام چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیں اب کتے برائیوں کے چیزوں کے لیے کتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جناب بہت سے بچوں کو پیدائش کے بعد میوزک وغیرہ تک سنوایا جاتا ہے کہ جناب ان کی فلاں تھیرپی ہو رہی ہے اور اس میں یہ میوزک سنوایا جائے تو ان کے پر یہ اثرات ہوں گے جب بری چیزوں کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں تو آزان اور عقامت کے سوچی کے کتنے اثرات ہوں گے کچھ ہی عرصے پہلے ایک چیز تھوڑی سی رائے جو کہ اس کے بعد پتہ نہیں کہا ایسے تکیئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے آگئے تھے کہ جن کے حدر ایک چھوٹا سا ایک ٹیپ ریکارڈر لگا ہوتا تھا اور اس میں تلاوت ہے قرآن کی ہلکے ہلکی سی آواز نکلتی تھی اس میں آزان اور عقامت کی آواز نکلتی تھی کچھ افراد کے پاس چند دن کو نظر آئے اس کے بعد ظاہر ہے اس کی کوئی لوگوں اہمیت سے آگا ہی نہیں کہ کتنی کیسی چیز ہے کہ بچہ اگر سو بھی رہا ہلکے ہلکے سو دیں کہ درمیان اس کے کان میں تلاوت ہے قرآن کی آواز ہلکے ہلکے طریقے سے جاتی رہے تو کتنے اثرات کے دیکھیں صرف ایک دفعہ آزان اور عقامت کہنے سے وہ کافر مسلمان ہو گیا بڑا ہو گا اسلام کا کیسا بیچ پڑ گیا تھا تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو ان کے اندر اسلام کو پیوست کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں تو ایک تو موقع یہ ہو گیا جو آزان اور عقامت کا نمازوں سے ہٹ کر ہے دوسری بات یہ ہے کہ آزان اور عقامت کی بیماریوں کے اندر بھی بڑی تعقید آئی بیماریوں سے حفاظت کے سلسلے مگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو باقاعدہ اس کے پاس کھڑے ہو کر آزان دی جائے آزان دی جائے تو اس سے خود اس کی بیماری بھی بہت جلد رفع ہو جاتی ایک راویت محمد ابن راشد وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی بہت زیادہ بیمار رہتا تھا اور میرے اہل خانہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتے تھے مجھے حشام نے بتایا کہ امام نے اسے بیماری میں گھر میں آزان دینا تجویز کیا ہے بیماری کی حالت جب گھر میں ہو تو گھر میں آزان دو محمد ابن راشد کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو صحتیابی عطا کی تو صرف اور صرف اس وجہ سے مکمل شفایابی اس کو ملی باقاعدہ جامعہ احادیث شیعہ جو آیت الاب رجردی نے جمع کی اس تک کے اندر اس روایت کو نقل کیا تو بیماریوں سے حفاظت کے لئے اور خود اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو یہ بھی بہت مجرب اصل میں جو محمد ابن راشد نے کہا تھا کہ حشام سے میں نے یہ بات سنی تھی تو حشام خود کہتے ہیں کہ میں بے اولاد تھا اور بے اولادی کی شکایت میں نے اپنے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام سے کی تو امام نے حشام سے کہا کہ تو اپنے گھر میں آواز بلند ازانیں دیا کرو حشام کہتے ہیں میں نے کام گھر میں کرنا شروع کیا تو میں بہت ہی جلد صاحب اولاد ہو گیا تو اس طرح سے ہمارے آٹھوے امام نے بے اولاد افراد کے لئے ازان دینے کی بہت تاقید کیے کہ گھر میں وہ ازان دے اچھا خود یہ تو ابھی آج جیسے کہ اس سے پہلے تصویر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو تو دوسرے لوگ آزان دیں اس کے پاس کھڑے ہو کر خود جو بیمار ہے اس کے لئے آزان و عقامت کہنے کی بھی بہت تاقید ہیں عقامت تو نہیں البتہ آزان لیکن اگر عقامت بھی کہتے تو بھی ایسا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ ہمارے چھٹے امام تو اتنے زیادہ سختی کے ساتھ تاقید انہوں نے اس بارے میں کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر پہلے تو یہ کہا کہ ہر بیمار شخص کو چاہیے کہ خود باواز بولا نازان دیں اور اگر وہ باواز بولا نازان نہیں دے سکتا یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے بیماری میں اس کی حمت نہیں ہے تو وہ دل ہی دل میں آزان دیں دل ہی دل میں تو دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ امام نے اس قدر اس چیز کی تاقید کی